اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک میکسکن ڈیش چکن فہیتہ رائس کی ریسی پی لے کر آئی ہوں جس کو چکن فجیتہ رائس بھی کہا جاتا ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور ریسٹورنٹس میں اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گی کچھ ٹیپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کے رائس سے بہت زبردست بنیں گے اور بلکہ پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ رائس کو بوائل کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر پانی کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جب بھی آپ کو یہ فرائیڈ رائس کی ڈیش بنائے تو آپ نے چاولوں کو ہمیشہ پہلے سے بوائل کر کے ان کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لینا ہے اس طرح سے آپ کے چاول کبھی ٹوٹیں گے نہیں یہاں پر میں نے دو کپ چاول لیے ہیں ان کو بھگو کر رکھ دیا تھا یہ کچھی باسمتی کے چاول ہیں ان کو آپ نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر آپ کو چاولوں کو تیز آنچ پر پکانا ہوگا ساتھ ہی اب میں یہاں پر اس میں نمک ایڈ کر دوں گی ڈی ٹی سپون اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے چاول بوائل ہونے کا کوئی اگزیک ٹائم نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے چاولوں کو چیک کیا ہے تو ابھی جو اس کا دانہ ہے یہ کافی مشکل سے ٹوٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی چاول ہمارے صحیح طرح بوائل نہیں ہوئے ہمیں تقریباً 85-90% تک بوائل چاول چاہیے یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ایک کنی رہ جانی چاہیے چاول میں کسر ہو ایک کنی کی اتنا ہم نے چاول کو بوائل کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں چاول کو چیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں ایک کنی اس میں رہ گئی ہے چاول تقریباً بوائل ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑی سی کسر ہے یہ ہمارا پرفیکٹ چاول تیار ہو چکا ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور چاولوں کو چھان لیں گے اور ان کو تھنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تو اب ہم چیکن کو مرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہاں پر میں نے 250 گرام بولنس چیکن لیا ہے اور ان کو سٹرپس کی شکل میں کٹ لیا ہے سب سے پہلے میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون سرکا ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں لیسن پاورڈر ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک اس میں ایٹ کر دیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں لال مچ پاورڈر ایٹ کر دیں گے ساتھ ہم اس میں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مچ ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ایک ٹی سپون اوریگنو لیس ڈال دیں گے ساتھ ہم یہاں پر ایک ٹی سپون پیپریکا پاورڈر ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم چکن کے ساتھ مکس کر دیں گے کیونکہ چکن فجیتا جو ہے ایک سپائسی ڈیش ہے اس میں ہم مزید سپائسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ ان لال مرچوں کو بھی اپنی ٹیسٹ کے مطابق زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں کٹی بھی لال مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چکن کو میرینیٹ ہونے کے لئے ہم تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے رکھ دیں گے میرینیٹ کرنے سے مسالے جو ہیں اچھی طرح سے چکن کے ساتھ ابزورب ہو جائیں گے اور چکن کو گلے میں بھی آسانی ہوگی جلدی سے یہ کھوک ہو جائے گا یہاں پر اب آپ نے ایک برطن لینا ہے اس میں تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل ڈال دینا ہے اور اب آپ نے اس میں جو آپ نے میرینیٹ کیا وہ چکن ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اس کو آپ نے تیز آنچ پر پکانا ہے آپ کو اس کو ڈھک کر پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اس کو تیز آنچ پر 4 سے 5 منٹ تقریباً پکا لینا ہے اسی میں جو ہمارا چکن ہے وہ اچھی طرح سے کھوک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو میرینیٹ کیا ہوا ہے اس میں سرکہ بھی لگا ہوا ہے اور ہمارا جو چکن ہے وہ سٹرپس کی شکل میں ہے تو یہ جلدی سے گل جائے گا اور آسانی سے تیار ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں چکن کو پکاتے ہوئے مجھے 4 سے 5 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اچھا اس سٹیج پر ضروری نہیں ہے کہ آپ چکن کو اس میں سے نکال لیں اگر آپ بڑی بوٹی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو چکن کو اس میں ہی رہنے دیں کیونکہ ہم نے باقی کا پروسیجر اسی میں کرنا ہے تو اب میں چکن کو اس میں سے نکال لوں گی اور اب ہم میں اسی آئل میں ایک چھوٹی پیاز کو سلائز کی شکل میں کٹ کر ڈال دوں گی اور اس کو ہم نے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کو ہم نے براون نہیں ہونے دینا یہ تمام پروسیجر جو ہے آپ نے تیز آنچ پر کرنا ہے اور اب آپ اس میں شملہ مچ کٹ کر ڈال دیں گے شملہ مچ آپ نے موٹی کٹ کر ڈال لی ہے میرے یہاں پر ایک چھوٹی شملہ مچ اس میں کٹ کر ڈال دی ہے ہمارے یہاں پر کیونکہ صرف گرین والی شملہ مچ ملتی ہے اس لئے میں نے یہاں پر ایڈ کی ہے لیکن اس میں آپ ریڈ والی شملہ مچ ڈالیں تو اس کا بہت اچھا کلر آئے گا بس اب شملہ مچ کو بھی آپ نے تقریباً ایک منٹ کے لیے تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے اور اب ہم اس میں جو ہم نے چکن نکال کر رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا پکا لیں گے بس اب آپ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس میں چاول آئٹ کر دیں گے یہاں پر میں اس میں چاول ڈال رہی ہوں تمام چاول آپ نے اس میں نہیں آئٹ کرنے آپ نے چکن کے مطابق اس میں چاول آئٹ کرنے ہیں زیادہ چاول بھی نہ ہو اور بالکل کم چاول بھی نہ ہو تو آپ نے اس کے مطابق اس میں چاول آئٹ کرنے ہیں چاولوں کو بالنے کے بعد آپ پہلے ان کو باہر تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد آپ اس کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اس سے آپ کے چاول جو ہیں بلکل پرفیکٹ بنیں گے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اس طرح سے آپ نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے ان کو مکس کرنا ہے کہ آپ کے چاول نہ ٹوٹیں اب یہاں پر ہم اس میں تھوڑے سے سپائسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پر ہاف ٹی سپون گٹی ہوئی لال میچ آئٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں یہاں پر اس میں ہاف ٹی سپون کالی میچ پیسی ہوئی آئٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا نمک میں نے اس میں یہاں پر ڈالا تھا کیونکہ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو مجھے نمک کچھ کم لگا تھا آپ ہی اس ٹیج پر نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا نمک اس میں آئٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت لگے اب ان تمام سپائسز کو ہم اچھا سا مکس دے دیں گے بس اب ہم تیز آنچ پر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بہت احتیاط کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہمارے رائس تیار ہیں تو لیجئے جھٹ پٹ سے ہمارے رائس بن کر ریڈی ہیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی جلدی سے اور بہت ہی مزیدار یہ ڈیش بنتی ہے دیکھیں کتنی زبردار سے ہمارے رائس بن کر تیار ہوئے ہیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے مہنگے ریسٹورنٹس کی بجائے آپ گھر پر اس کو انجائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو فرائیڈ رائس پسند ہے تو یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ